تمام احباب کو منتاز بلٹی کا اسلام آپ ریپورٹر زون سکرین دیکھ رہے ہیں پہلی خبر یہ ہے جی کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن تھا سپریم کورٹ میں ان کے حوالے سے جسس منصور علی شاہد نے ایک خاطب لکھا ہے اور نئے چیف جسس کا موقف بھی اس حوالے سے سامنے آگیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پریزنر وین تین لے کر جاری تھی پی ٹی آئی کے تین ایم پی ایز سمیت بیاسی قیدی اس میں موجود تھے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے اس حملے کی حقیقت کیا ہے متضاد دعوے دونوں طرف سے سامنے آ رہے ہیں تیسری خبر یہ کہ ایک امیہ محمد نوائشیف جو ہے وہ بینوں نے ملک روانہ ہو گئے ہیں ایک اور اہم شخصیت سیاسی شخصیت جو ہے وہ باید جانے والی ہیں اور اس کے ساتھ فواد چودری واپسی کے لیے پر توڑ رہے تھے پی ٹی آئی میں مگر ان کے بھائی کو بھی شٹ اپ کال مل گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اس ساری سلطیال پہ بات کریں گے اس سے پہلے کے آگے بڑھیں آپ چینل ضرور سبسرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ تیرہ مہینے گزارنے کے بعد ایزا چیف جسس آج ان کا آخری دن تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ایک الگ کہانی ہے جو جس طرح سے توفانے بدتمیزی وہاں پہ جنلسٹوں نے برپا کیا ہوا تھا یا یوٹیوبرز نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیویلپمنٹس اور بھی ہوئیں جن میں سے ایک تو یہ کہ یہ جو یوٹیوبرز اور جنلسٹ ہیں ان کو ریفرنس سے جو الودائی تقریب تھی اس سے باہر رکھا گیا وہاں پہ ان کو نہیں بلائے گیا اور اس کی وجہ کیا بنی وہ ان کی حرکتیں بنی مگر یہ باز نہیں آئے اور پھر جب وہ قاضی فائز عیسیٰ باہر آئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہوٹنگ کی اور ان کے اوپر جملے کسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دور ہے تیرہ مہینے کا وہ کیسا رہا اور ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا ایک تو یہ کہ آج اگر میں یہ کہنے کی کوشش کروں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو یاد دہندہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اوورڈوئنگ ہوئی گی اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ بالکل ہی ایک ولن کے طور پر یاد رکھے جائیں گے تو یہ بھی آگے چال کے بات غلط ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے فیصلے عدالتی تاریخ میں ایسے آئے جنہوں نے وقتی طور پر بڑی واہ واہ کروائی چیف جسس اہبان نے مگر بعض ان کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوتی رہی اور ان کو آپ اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا گیا جس دور کے اندر جسس قاضی فائز عیسیٰ اور جن حالات کے اندر چیف جسس بنے ان کا تجزیہ بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ معاشر تقسیم در تقسیم کا شکار تھا ہر گھر کے اندر تقسیم جو ہے وہ پہنچی اور وہ پہنچی کس وجہ سے کہ یہ جو پی ٹی آئی والا فنمنا تھا جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بیک سپورٹ دی بھرپور قسم کی کئی سال تک اور جس طریقے سے اس کو نیکوکار عمران خان کو کر کے پیش کیا گیا اسی ٹریپ کا شکار جو ہے وہ عدلیہ ہو گئی حالانکہ عدلیہ کو کسی ٹریپ کا شکار نہیں ہونا کسی سیاستدان کی محبت نفرت شورت یا گمنامی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا جائے فیصلوں کے اوپر مگر ہم نے دیکھا کہ ہوا اور یہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نہیں ہوا یہ بندیال کے دور سے جسٹس بندیال کے دور سے شروع ہو گیا عدلیہ کی تقسیم بھی جسٹس بندیال کے دور سے شروع ہو گئی اس لیے اگر اس کا سارا ملبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ڈالا جائے کہ ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے جو ہے یہ تقسیم پیدا ہوئی عدلیہ کے اندر لور کورٹس جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی تھی ہائی کورٹس کچھ اور کہہ رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے شدید قسم کی تقسیم تھی تو یہ یہ بارکف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نہیں ہوا یہ ان سے پہلے ہوا مگر یہ تقسیم اور تفریق جو ہے ججوں کے درمیان یہ مزید تیز ہو گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اور ان کے کچھ فیصلے جو ہے جب میں کچھ کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے اپیرنٹلی تین چار فیصلے ہیں جو میری نظر میں جنہوں نے بہت بڑا تنازہ کھڑا کیا اور پہلا فیصلہ وہ مبارک زیب کے مبارک کیس والا تھا جس میں انہوں نے ایک ایسی تشریح لکھی فیصلے کے اندر ایک ایسا پیرا لکھا جس پہ ذاتی دور پہ میں گناہگار انسان ہوں اور بہت زیادہ کوئی مذہب کی تشریح بریشے ہوتی بھی نہیں مگر وہ ایک پیرا گراف جو ہے جیسے ہی پڑا تو مجھے لگا یہ پتہ نہیں کیوں لکھ گئے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ایک غیر ضروری چیز کے اندر یہ علج گئے ہیں ایک انتہائی بڑا تنازہ جو کہ ایک دفعہ بند ہو چکا ہے اس کو دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے مگر چلیں اس کے اوپر علماء کا ایک ردعمل آیا اس کے بعد ریویو کیا جسس قاضی فائزی صاحب نے وہ انہوں نے منع کہ ان سے فیصلے میں غلطی ہو گئی تھی تو یہ تو فائنلی کلوز اپ مگر اس سے بہت اشتعال پھیلا پاکستانی معاشرے کے جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر بلکہ ہر بندے کے اندر جو کہ عقیدہ آخرت جو ہے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کے اوپر لوگ بڑے ٹچی ہوتے ہیں لیکن وہ اپیرنٹلی انہوں نے بعد میں غلطی مان لیجی چھوڑ لیں اچھا پھر دوسرا فیصلہ جو ان کے حوالے سے مطلب کہا جاتا ہے کہ جس نے ان کو سب سے زیادہ متنازع کیا وہ بلے کے والے سے تھا کہ پی ٹی آئی سے بلہ لیا لے اگر اس کا جازہ لے تو قانونی ایسی ایسے تو وہ ٹھیک تھا مگر پاکولر ویو کے اندر اس کی ایکسپٹنس نہیں ہوئی اور بعض انکرازی فائزی سے اس کے اوپر خود بھی کھڑے نہیں رہ سکے اور جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا اس میں انہوں نے کہا دیا جی کہ الیکشن کمیشن نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے گو کہ بلہ واپس لینے کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال کر انہوں نے اپنے اپنا ہی جو فیصلہ تھا اس کا ڈینائل کیا پھر جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے حوالے سے جو آرڈینیس تھا اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ایک تنازہ وابستہ ہوا بر اس کے باوجود کچھ چیزیں انہوں نے بڑی اچھی بھی کی سپریم کورٹ کے اندر جیسے بہت زیادہ تنقید ہوئی پہلی دفعہ جو اتنی زیادہ تنقید تھی اس کے پر توہینی عدالت کا انہوں نے کسی جنرلیسٹ کو نوٹس نہیں دیا انہوں نے کسی جو ایکٹیویسٹ ہیں پارٹی کے ان کو توہینی عدالت کا نوٹس نہیں دیا اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہا گیا مرور اس نے اس کے جسٹس قاضی فائز اس نے اسٹرین کا مظاہرہ کیا بڑے پن کا مظاہرہ کیا کچھ چیزوں میں وہ ان کی ریجیٹی اور ان کے اندر کا جو ہمیں آپ کہہ لیں کہ سخت گیری تھی وہ بھی ہمیں نظر آئی جو کہ فیصلوں میں نظر نہیں آنی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی بھی فرد کے خلاف مگر اس کے باوجود جوڈیشری کو جو تقسیم پیدا کر گیا تھے جسٹس بندیال اس سے نکالنے میں وہ ناکام رہے جتنی یہ پریڈ جتنا یہ آپ کہہ لیں کہ خوفناک دور تھا اس میں اگر ان کی غلطیاں اور ان کے جو اچھائیاں ہیں ان کو برابر رکھا جائے اور تولہ جائے تو میرا خیال ہے کہ چلو ملک پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر مجھے کوئی کہا تو سو میں سے ساٹھ ایک نمبر ان کے بنتے ہیں اب اس کے اوپر ایک خات آیا جی ایک تو یہ کہ ان کے جو عالویدائی تھا اس میں شرکت نے کی جو کچھ جیجز نے سپریم کورٹ کے سنگر جیجز نے وہ پہلے سے تیہ تھا جیسس سطر من اللہ نہیں آئے آئیشہ ملک نہیں آئی مری بختر نہیں آئے کیونکہ سپرسیڈ ہو گئے تھے منصور علی شاہ نہیں آئے عمرے کے لیے چلے گئے مگر ایک خط لکھ کے انہوں نے وہ چیزیں کہہ ڈالیں جو کہ پبلیکلی ان کو شاید میرا خیال ہے نہیں کہنی چاہیے تھی اب جیسس منصور علی شاہ نے جو چار پانچ مین الیگیشنز لگائے ہیں وہ کیا ہیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جیسس فائزیسہ نے مداخلت کا راستہ جو ہے وہ کھولا اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کی بجائے مزید گیٹ اوپن کر دیا انہوں نے عدلیہ کا نقصان پہنچا ہے جیسس منصور علی شاہ کہتے ہیں انہوں نے جو انسانی حقوق ہے ان کے اوپر بھی آنکھیں بند کیے رکھیں اور شدر مہر کی طرح وہ کہتے ہیں جی ریت میں انہوں نے اپنا سار گھسائے رکھا جوڈیشنی کے اندر انہوں نے کہتے ہیں جی ہارمونی یا آپ کہہ لیں کہ ججوں کے درمیان جو کولیگ کے درمیان معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اتراز اٹھایا یہ مین مین چار چیزیں تھیں جو جو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں کلاسیکل انگلش کا استعمال کرتے ہوئی جیسس منصور علی شاہ نے سینئر ترین وہ جائی تھے جیسس قاضی فائزی سار کے بعد وہ تھے لیکن چیف جیسس چونکہ یایہ افریدی بن گئے تو اس لیے ان کا ایک غم و غصہ نظر آتا ہے اگر یہ کوئی اور جاج سپریم کورٹ کا لکھتا جو کہ سپرسیڈ نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا تو یہاں پہ وہ پرسنلی ہرٹ ہوئے ہیں منصور علی شاہ اور ان کا خیال ہے کہ ان کو چیف جیسس نہ بننے دینے میں فیسیلیٹیٹ کیا جیسس قاضی فائزی سار نے تو اس لیے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ غصے میں تھے انہوں نے یہ خط لکھا اور پاکستان کے عدلیہ کے وہ معاملات عدلیہ کے اندر سے ہی سامنے لائے گئے جن کے اوپر بہت ساری ایک پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے سے اس کے اوپر بات کرتی ہے انہوں نے ایک تفانے بنتمیزی الگ مچایا بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ججوں کو پاپولر ویو دیکھ کے فیصلے دینے ہیں یہ جیسس منصور علی شاہ سے بھی سوال بنتا ہے کہ بھئی کیا پاپولر ویو دیکھ کے کہ لوگ کس کے ساتھ زیادہ کھڑے ہیں آپ نے ان کے اوپر فیصلے دینے ہیں یہ آئے نا اور قانون کے اگر جسس قاضی فائد جیسا نے بہت سارے معاملات میں آپ کہہ لیں آپ نے یہ الزام لگایا جسس منصور علی شاہ صاحب نے کہ میں نے ساکر منصور نے بھی اپنی ڈومین سے بڑھ کے جو ہے مدار آ آ کام کیا تھا اس لیے میں نے ان کے ریفرنس میں مشرکت نہیں کی اب بھی نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو عزت نہیں دینا چاہتے جو عدلیہ کے معاملات ہوئے اس کی وجہ سے تو آپ نے جو مخصوص مشرکتوں کے فیصلہ لکھا جسس منصور علی شاہ صاحب اس میں آپ نے جو کچھ نہیں مانگا گیا وہ بھی دیا اوورڈوئنگ تو آپ نے بھی کی اوورسٹیپ تو آپ نے بھی کیا اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں مگر میں یہی پر اس کا جائزہ یہی پہ ختم کرتا ہوں اس خط کا میرا خیال ہے کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو خود بہت نیچے لا کھڑا کیا ہے اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا نئے چیف جسس کے لیے جسس یایہ آفریڈی کے لیے کہ دوبارہ ادارے کی سینٹریٹی جو آپ کہہ لے کہ سینٹریٹی ہے اس کو کیسے بحال کرنا ہے اس کی عزت و تقریم کو کیسے اور اس کو مطلب سپریم کورٹہ مطلب ہے ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو بھائی لوگوں کے فائنل پنیلٹی ڈیتھ پنیلٹی آپ لکھتے ہیں لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے مگر جسس یایہ آفریڈی نے تاریف کی ہے جی جاتے ہوئے ان کی قاضی فائزی صاحب کی ان کو اپنا استاد قرار دیا ہے اور ان کے جو پرنڈکٹ ہے ایزا چیف جسس اس کو بھی سراحہ ہے یہ ایک اچھی چیز اچھی روایت تھی دوسری خبر جو بڑی آج آئی جی ایک دم جس کے اوپر بڑی سنسنی پھیلی رول اپ پڑا اور پھر اس کے اوپر متعداد راہ آگئی گورنمنٹ کی اور پی ٹی آئی نے اس دراما قرار دے دیا پی ٹی آئی کہتی ہے یہ دراما رچایا گیا ہے وہ تین پریزنرز وین واپس جاری تھی آج اسلامباد سے اسلامباد پولیس لے کر آئی ہوئی تھی کچھ قیدیوں کو منتقل کیا گیا تھا اٹک جیل اور وہاں سے وہ پیشی کے اوپر آئے ہوئے تھے واپسی کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے سنگجانی کے قریب اور تینوں جو وینز ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے جو پولیس کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چار ڈالے تھے جس میں سوار ملزمان نے جن کے پاس لاتھیاں بھی تھی پتھر بھی تھے اور ان کے پاس اسلاح بھی تھا انہوں نے فائر کیا ہے ٹائر برس کیے اور قیدیوں کو جو ہے وہ چھڑا لیا اس میں تین پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت اور انگزیب اور ایک اور اس میں جو ہے وہ سوار تھے اور ایٹی ٹو قیدی تھے بیاسی قیدی اس میں موجود تھے پھر ان قیدیوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ اور بھاگنے نہیں دیا گیا پولیس کی طرف سے اور وہ چار لوگ جو حملہ کرنے والے تھے وہ گرفتار ہوئے ان میں سے ایک لیاقت جو ملک لیاقت ہیں ایم پی اے پی ٹی آئی کے ان کے سابزادے بتایا جاتے ہیں جو حملہ آور تھے کہ جی ان کے بیٹے نے بھی حملہ کیا تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے فوری طور پر جو رد عمل دیا اس میں انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا جی انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیس نے خود ڈرامہ رچایا ہے اور عمران خان کو چونکہ عدالتوں میں پیش نہیں کرنا باہر نہیں آنے دینا ملکاتیں نہیں کھولنے دینی سیکیورٹی کی سوٹیال کو سامنے رکھ کے تو اس وجہ سے یہ ڈرامہ رچایا گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے وقاس اکرم نے یہ کہا کہ ترنول کے جو ایس اچو ہیں انہوں نے خود یہ واقعہ کیا علی امین گنڈاپور کی بڑی سخت سریٹمنٹ آئی انہوں کا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ پولیس نے خود رچایا ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں مطلقہ ایسا چوکو بھی اور وزیر دا ہمارے کسی بندے کو نقصان پہنچا تو اس کا حساب لیا جائے گا اور انہوں نے بھی اس کو مکمل ڈرامہ قرار دیا اور بیسٹر سیف کی طرف سے بھی اس کو ڈرامہ قرار دیا گیا جبکہ وزیر اطلاع جو آتا تارن ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کہ لوگوں نے جو ہے ان کے جو ایم پی ہے اس کا اس کے بیٹے نے یہ حملہ کروایا اور یہ سنجانی کے قریب واقعہ پیش آیا پولیس وینز کے اوپر فائرنگ ہوئی اور پولیس کے دو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اب یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں فریقین کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھتے یہ ہوا کیسے اور کہا دیکھیں اٹک جیل تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو بھیجوایا گیا اس کے بعد پھر ان کو پیشی تھی آج وہ پیش بھی کیا گیا واپسی کے اوپر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ موٹروے کا روٹ لینے کی بھی ہے سنجانی کا روٹ کیوں لیا گیا یہ کنجسٹٹ راستہ ہے اور اس کے اوپر ٹریفک بھی جیم رہتی ہے بڑے ایک آپ کہہ لیں کہ مصروف اشارہ ہے سنجانی والی سائٹ سے اگر آپ جائیں ٹیکسلا اور آنورڈ اٹک کی طرف تو بہترین راستہ اور سیفیس جو راستہ تھا روٹ تھا وہ تو موٹروے تھا تو یہ تینوں کہہ گئیوں کی وینز جو ہیں وہ آپ نے ادھر کیوں ڈالی پہلا سوال اسلامباد پولے سے یہ بنتا ہے آئی جی کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ دو دفعہ موقف جو ہے دونوں جگہ پہ جھول ہے موقف میں پولیس نے جو موقف دیا پہلا اس میں انہوں نے چار زخمی بتائے پولیس والے کہ جی اس حملے میں ہمارے چار پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو وزیر اطلاعات نے سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے دو زخمی ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ جی وہ چار کہہ رہے ہیں وہ دو کہہ رہے ہیں بھئی گورنمنٹ کو آپ پولیس اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چار ہیں تو ان کو غلط صورتحال کیوں بتائی گئی ہے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو قیدی تھے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی اسلامباد پولیس کی ایک تو پریزنر وین ہوتی ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ کیوں نہیں لگائی گئی راستے میں کوئی اور واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نشانہ دائشتگردی کے اوپر تلے واقعات ہو سکتے ہیں ہو رہے ہیں روزانہ کی امنار کے اوپر فرنٹ ایر کانسٹیبلی دی کے دس لوگ شہید کر دیئے گئے تھانے کے اوپر بنو حملہ ہوا وہاں پہ دو لوگ شہید ہو گئے ایک ایسا چوک وہ ابھی ریسیٹ کی اطلاع آئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے ٹرائبل ایریہ میں تو یہ ساری سوٹیال جب ہو رہی ہے تو بھئی آپ نے فول پروف سیکیورٹی کیوں نہیں دی یہ سوال اٹھتا ہے اب دوسرا جو دوسرا انڈ ہے کہ کیا یہ ہے یا پولیس کی طرف سے جو ہے وہ سٹیج کیا گیا ڈراما ہے اپیرنٹلی یہ نہیں لگتا کیونکہ وہاں پہ آگے پیچھے گاڑیاں موجود تھیں جو کہ جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے اور پھر اس سے فائرنگ ہوئی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ واقعہ جو ان کے بیٹے بیٹا گرستار ہوا ہے ایم پی اے کا اس سے جو تحقیقات ہوں گی اور گورنمنٹ یہ کلیم کرتی کہ اس کے واقعہ کی فوٹیج بھی ہے اور وہ اس کو سامنے لے کر آئیں گی سی سی ٹی وی فوٹیج تاکہ سب کو پتا چال جائے کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے تو خیر جو لگتا ہے شوائے سے وہ یہ ہے کہ یہ وقوع پیش آیا ہے اور اس میں پھر یہ جو ایک موقف ہے پولیس کا کہ وہ سارے سارے بیاسی قیدی گرفتار ہو گئے اگر وہاں پہ اضافی نفری نہیں تھی پولیس کی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے فرار ہی نہیں ہوئے نا مطلب پوسیبل ہے کہ حملہ ریل ہو مگر قیدی جو ہے ان میں اتنی اکل ہو کہ بھئی ہم تین پارلیمنٹیرین ہیں تو ہم نے بھاگ کے جانا کہاں الٹا ایک نیا کیس بنے گا سو انہوں نے ریسٹرین کیا تو پھر آپ یہ نہ کہے پھر آپ یہ کہے کہ قیدی نہیں